تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا یہ بچوں کا رجاہ نانا تعلیم کی طرف نہیں ہے ہماری زیادہ اکثریت ہے گاؤں دھیاتوں کی پیر مسلم ہے وہ مسلم مانا کے بھی دوست نہیں ہو سکتا میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا کہ ملک کیفے چلے گا بیٹھے دوہا میں ہو رہی ہے قطر کے اندر امیر اف قطر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا اپنے پیلس میں یہ پاکستان کیوں نہیں سیکھتا عربوں سے کیوں نہیں سیکھتا محمد بن زیاد نے جو اقدامات اٹھائیں اس سے پہلے محمد بن سلمان جس طریقے سے نریندر مودی جی کو اپنا بھائی اپنا دوست اپنا سارا کچھ بتا رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں یہ سارا میں آپ کو بتاؤں یہ لوارت ملک ہے اس کا وارث کوئی نہیں ہے جو وارث ہوتے ہیں نا پھر اس چیز کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہمارے ملک کا انہوں نے کر دی لیکن پاکستان کی سیاست میں اور انڈیا کی سیاست میں بہت فرق ہے آج مسلمان انڈیا کے کیوں کامیاب ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہندوستان کے ہر معاشیات ہر ترقی کے اندر ہندووں کی گھوٹوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے وہ اپنے مطلب اپنے مذہب کے مطابق رسمات کر رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں جا رہے ہیں پنڈیت ان کے ساتھ ہیں اب یہاں بھی شہر لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہی میں جیسے آپ سے پہلے عرص کیا ہے کہ یہ مسلمان لوگوں کی بے ہیسی ہے اور وہ صرف پیسے کے بیچے بھاگ رہے ہیں چند سال پہلے اگر آپ بات کریں تو یہ انتھنکیبول تھا کہ کسی بھارتی لیڈر کو کسی گلف کنٹری کے اندر اس طریقے سے پروٹوکول ملے جب بھی جو بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنی دوزو ہافتے کپیسٹی ٹو بیلڈ دنیریٹیو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی عرب کنٹیز ہیں وہاں پر آج بھارت کا پرچم لہر آ رہا ہے یہی بات پاکستانیوں سے سہن نہیں ہو رہی ہیں اور عجیب پرکار کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ایک ایسی ویڈیو آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب مودی جو ہے وہ جب آتا ہے اور اتنا زیادہ گرینڈ ویلکم اتنا زیادہ گرینڈ ویلکم کہ ہماری دیکھنے کے بعد آنکہ یہ یقین نہیں کرتی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا اسلامی کنٹری کے اندر صرف کیا وجہ آتا ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے دبائی کے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں انڈیا والوں کو کیوں یہ مسلمان ملکوں کی ایک تو بے ہی سی ہے دوسرا یہ کہ انڈیا بہت بڑی ایک اقتصادی طاقت ہے اس کو اس کے ساتھ روابط رکھنا چاہتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ اب اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وہ احکامات ہے اس سے روح گردانی کرنی شروع کر دی ہے انہوں نے اسی لیے ہمارا دیکھ لیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے صرف مسلمان ملکوں کی بے ہی سی ہے سر یہ ویڈیو دیکھیں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ایزا مسلم یہ دبائی ہے ابو دبی نا اور یہ دیکھیں ذرا کیا محسوس کیا ہو رہا ہے یہ پیچھے مندر ہے اسلامی ہمارا ملک ہے بہت برا محسوس ہوتا ہے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہ سکوں اس کے بارے میں دیکھیں نا یہ دیکھیں کیسے وہ اپنے مطلب اپنے مذہب کے مطابق رسمات کر رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں جا رہے ہیں پندیت ان کے ساتھ ہیں اب یہاں پہ شہر لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہی میں جیسے آپ سے پہلے عرص کیا ہے کہ یہ مسلمان لوگوں کی بے ہی سی ہے اور وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اور کچھ نہیں ہے اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیسے کے پیچھے ہمیں اپنا ایمان بھی کھو دیں گے اپنا اسلام بھی توڑ دیں گے بلکل یہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور مسلم ممالک میں ہو رہا ہے پیسے کے پیچھے ہی ہو رہا ہے سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو مسلم ایسا کرتے ہیں ہندو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کوم پرست ہیں اور ہم جو ہے دولت کے پیچھے دولت پرستی کرتے ہیں کیا ایسے میں ہمارا مولت ترقی کرے گا کتہ ہی نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا یہ ابود ابھی ہے اب وہاں پڑ ایک مندر بنا ہے اور مندر کے لیے مودی کو بلایا ہے سپیشل اب یہ مودی آ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے اسلام کے گھر جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہمیری وائبز آتی ہیں یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں ہندو جو ہے نا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ناج گہنے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کا مذہب ہے ہمارا جو مذہب ہے مجھے یہ بتایا کتنے بچے ہیں جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا ماں باپ کہتے ہیں نماز پڑھے یہ تو ماں کی گود کیا بتایا ہے سات سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اسے زبردستی آپ نماز پڑھیں مجھے یہ بتایا کتنے لوگ نماز پڑھاتے ہیں چار بچے ہیں چاروں کے آدمیں موبیل ہوں گا تو اس کو دین کا کیا پتہ ہے ہم اپنے دین کو فولو کرنے والے ویسے نہیں رہے ہمارے جو یہاں پر ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی میں اگر اسلام کی یا کوئی بھی اسلام کی ویسے بات کر دے گا تو اس کو چیر دیں گے کار دیں گے مار دیں گے لیکن بیسے اسلام کو فولو کرنے والے بیٹے آپ یہ دیکھیں جو ہمارے علماء دین ہیں ہم ان کی کیا قدر کرتے ہیں وہ اپنے پندر کی کرتے ہیں ہم اپنے کیونکہ وہ میمبر رسول میں بیٹھا ہوئے ہم اس پہ تنقید تو کرتے ہیں اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں ہم ان کو ہی گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو ہی الٹا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جنازہ پڑھانا مولوی کو بلاو تم بھی تو مولوی ہو تم بھی تو دین سیکھو مجھے یہ بتا ہے بیٹے اب آپ مجھے یہ بتا ہے یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سے کلمہ سی کلمہ نہیں سی پڑ سکتے ہیں وہ انڈیا میں ہے وہ کیونکہ وہ یاشک ہوم ہے عربی تو انہوں نے تو ان کو oblige کرنا ہے ہمارا دین تو اجازت نہیں دیتا ہمارا دین تو اسلام ہے ان کا دین بھی اسلام ہے وہ یاش ہوئے ہم نہیں ہوئے یہ کیسا کنسپٹ ہے کہ وہ یاش ہے وہ بھی تو اسلام کی ہے وہ دین پہ چلتے ہی نہیں ہیں بس ان کا مہور لگی ہوئی ہے کہ یہ عربی ہیں اسلام تو وہی سے پھیلا تھا سعودی سے پھیلا آپ نے اسلام کی بات کی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال معاشرہ بنانے میں لگائی تھی جب انہوں نے معاشرہ بنائی پھر ان کو نبوت ملی تھی آپ کو یہ پتہ ہے انہوں نے ایسا معاشرہ موڈل پیش کیا کہ غیر مسلم بھی ان کو مامتے ہیں کیا لگتا ہے کہ آج دیکھیں تو غیر مذہب کی جتنے بھی ملک ہیں وہ ہم پہ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اسلام کے نام پہ بنایا ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے اب جو پرستی کی طرف جا رہا ہے سب سے لاش پر ورس پہ کھڑا ہے ساڑے آگے چلے بات سنیں یہ پبلک کا قصور نہیں یہ ہمارے لیڈروں کا قصور ہے یو اینو میں اگر عمران ہاں نے تقریر پڑی ہے جنرس یا نے بھی ادھر ازان دلوائی ہے تو یہ کیوں نہیں دلواتے تو جکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرہ نہ من میرا کیوں کہ ہم مسلمان بیسکلی ہمارے بوتل کے اوپر تو محمد دین لکھا ہوا ہے اندر چاہے شراب ہی ہے تو اس وجہ سے یہ ماں باپ کا بھی قصور ہے لیکن انہوں نے دیکھا نا کہ انڈین والے یا ہندو جو ہیں وہ اپنے مذہب کے بڑے پکے ہیں بیٹے وہ اس لیے پکے ہیں کہ انہوں نے تربیت ان کو دی ہوئے اب ہمارے کبھی ساز بھی بہت ہی اب وہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں انہوں نے دیدی کہنا ہے انہوں نے باجی نہیں کہنا تو یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ دیدی کہتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے ٹی وی جو ہے نا چینل انکر جو ہیں وہ بخواسوں کرتے ہیں ان کو بھی بلا لیے یہ دین کی طرف کیوں نہیں بلاتے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانیوں کا ریاکسن دیکھا ہے اور ریاکسن دیکھنے کے بعد ایک بات تو یہاں پر بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ جو بھی پاکستانی ہیں ان کو شروع سے لے کر ابھی تک صرف سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ پاکستانی دنیا میں نمبر ون ہے باقی تو کوئی ان کے اردگرد بھی دکھائی نہیں دیتا ہے سبزے افزل یہی لوگ ہیں جبکہ جو ارب کنٹیز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ بھائیہ اگر سسٹین کرنا ہے بنے رہنا ہے اکونومی گروہ کرنی ہے تو سبی سے اچھے رشتے رکھنے پڑیں گے بزنس کرنا پڑے گا تبھی جا کر ہمارے جو ملک جتنے بھی ارب کنٹیز ہیں وہ آنے والے سمجھ میں ایک طریقے سے اپنی اکونومی کو بچا پائیں گے کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں جو تو جب کم ہوگی تو اس سمجھ بھی پیسے جو پڑے گی تو اکونومی کو ٹوریزم کے اوپر لے جانا ہے اور بھی الگ الگ سیکٹر میں وہ دیش آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پاکستانیوں کو یہ بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور ابھی جیسا اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد